امید کرتی ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں پہ بھی رہیں ہمیشہ خوش آباد رہیں آمین ابھی جو اس صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم لوگ سے نا آج جلدی اٹھ گئے تھے لیکن باہر جانے کا ہمارا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ آج دو دن سے کافی تھنڈے دل نہیں کرتا باہر جانے کا جب اتھی خاصی دھوپ آ جاتی ہے گرم موسم ہو جاتا ہے سردی نہیں لگتی پھر ہم باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں ابھی پاپا باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں دھوپ بھی لگا رہے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پاپا باہر بیٹھ کے کیا اور ابھی ہمارے کام بھی ایسے ہی پڑھے ہیں کیونکہ ہم لوگ صبح اٹھے تھے کوئی کام نہیں کیا یہ دیکھیں یہ چگہ تو میں نے سیٹ کر دی لیکن یہ بھی پھیلی ہے اور یہ جگہ بھی پھیلی گیا ابھی میں یہ سب بھی سیٹ کرنے اور میں بھی دیکھتی ہوں باہر پاپا کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں پاپا نے ادھر چرپائی آگے لگا لی کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھیک ہوں اور لگا شکر ہے اور دھوپ میں بیٹھے بہت اچھا لگ رہا ہے مزا آ رہے دھوپ میں سکون مل رہا ہے گرم گرم ہے اور اندر کمرے میں کافی سردی لگ رہی ہے اندر کمرے میں بہت تھنڈا تھنڈا محسوس ہوتا ہے پیٹنے سے ہاں تو دھوپ آگئی تھی میں نے گلا باہر بیٹھتے چرپائی پہ اور دھوپی سکیں گے کیونکہ دھوپ جو ہے نا واحد ایک انسان کی کیا ہر جاندار کی ضرورت ہے ضرورت ہے صحیح بات بالخصوص سردیوں میں ہاں کیونکہ کرمیوں میں جاندار سے جاندار چیز بھی دھوپ سے تھوڑا دور بھاگتی ہے چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے یا پودے ہیں کیونکہ دھوپ میں یہ چیزیں جل جاتے ہیں پودا ہوئے گئے اور سردیوں میں ہر چیز کو ضرورت پڑتی ہے دھوپ کی تو میں یہاں بیٹھے ہوئے دھوپ سے کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ یہ جو دھوپ ہے نا یہ تھوڑی بھوتے رہے گی کیونکہ یہاں بھی چلی آئے گی تھوڑی سی دیر میں تو میں نے بولا چلو دھوپ میں بیٹھ کے انجوائی بھی کرو ایک دھنٹہ ہی آتی ہے ویسے بھی دھوپ دھوپ میں بیٹھ کے دھوپ میں بیٹھ کے اپنا یہ کام کر رہا ہوں کیا کر رہے ہیں آپ یہ میں یہ کر رہا ہوں اپنے کپڑوں کے لیے بکرم کٹ رہا ہوں تاکہ یہ بکرم جب کڑی آئے گی کفے سامنے کی پٹی کالر اچھا ہے نہیں کہ اپنے سوٹ کو ریڈی کر رہے ہو ہاں سوٹ کو ریڈی کرنے کے لیے ہاں سامان کٹ رہا ہوں اس کا بکرم ہو جارہا تاکہ جب یہ کڑی آئے گا تو پھر اس کو اس طرح سے پریس کر کے چھکایا جائے گا پھر کمیز سٹارٹ ہوئے گی سلنا اچھا یہ چھرپائی یہاں پہ رکھی ہوئی تھی آپ نے یہاں سے یہاں کر لی ہاں وہاں پہ چھانے آئے گی پھر واپس میں نے ادھر کی دو دفع میں کر کے ادھر واپس لے کر آگیا ہوں ہاں دروازہ بھی بند ہو گیا اس کمرے میں آگے جانا پڑا تھا ہاں میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں بھی آ جائے گی باہر آرام سے بیٹھے گی لیکن آپ تو کمرے میں آرام سے دیٹھے لیں یہ نہیں کہ چھوک میں آکے تھوڑا سا پہلے لوگ انتوائے کروں میں نے سوچا میں ایک ہی بار اٹھوں گی کام شروع کروں گی اور بھلوگ بھی سٹارٹ کر لوں گی یہ ابھی آدھے گھٹے رہی گے یہاں پہ آدھے اکھٹے رہی گے یہاں پہ آدھے اکھٹا پھر اس رات تک یہاں پہ پھوک نہیں آئے گی چھاؤں ہو جاتی ہے ہماری اور جب آتی ہے نا تین بجے یہ صرف اتنی سی آتی ہے تین بجے تلا اتتی اتتی سی پھر کیا فائدہ دھوپ لینے کا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرے میں اپنا کام شروع کریں یہ کام بھی کرنا ہے اور کام کرنے کے بعد پھر میں روکا اپنا ماشین میں بیٹھ کے بکرم بھی چھکانی ہے اور لائٹ تو ابھی چھلی ہے دھوپے میں چھکائیں گے پھر اس کو چلیں ٹھیک ابھی جو مجھے یہ والا کمرہ بھی سیٹ کرنا ہے یہ والا کمرہ وہاں سے بھی زیادہ پھیلا ہوئے اور بھائی جو نا مجھے بول کے گئے تھے اس کے چرپائی کے نیچے جو گدڑی بچھی بھی ہے نا وہ بہت پتلی ہے اور جلدی جو نا تھنڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت پتلی ہے ابھی بھائی نے بولا ہے مجھے یہ والا گدہ بچھا دینا ابھی میں یہ والا گدہ ادھر بچھاؤں گی اور فری یہ گدڑی ہٹا دوں گی میں سفائی کر رہی تھی مجھے سوہان کا موزہ ملے ابھی میں پاپا کو دکھاتی ہوں پاپا جی مجھے یہ سفائی کر رہی تھی ابھی میں سوہان کا موزہ ملے دیکھیں سوہان کا موزہ ملے چلیں اب اس کو رکھ لیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں جب چکر لگے گا دے دیں گے اس کو سنبھال کے رکھیں اور جب میں جاؤں گا چاہ چھے مہینے میں تو اس کو دے جاؤں گا کیونکہ اب سوہان ہے کہ پاپا میں ایک موزہ ہوگا ایک نہیں ہوگا ہاں تو یہ کام تو آ جائے گا اس کو سنبھال کے رکھیں میں دکھے جاؤں گا اور جتاں گا یہ دیکھیں ابھی پندرہ منٹ بھی نہیں ہوا ہے دھوپ چلے گئی ہے اور دیکھیں پوری چرپائی پہ سے دھوپ گئی ہے اور ابھی صرف سر پہ آ رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دھوپ چلے آتی ہے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا اب دیکھیں میرا بھی کام بھی ختم نہیں ہوا اب تھڑی تھڑی ہوا لگ رہی ہے ہاں چلیں جل جلدی کام ختم کریں شکر ہے آج ہماری لائٹ جلدی آگئی تھی بیسہ تو جاتی ہے بارہ بجے اور آتی ہے نا تین ساڑھے تین بجے لیکن آج چوئے دیر کھنٹے میں ہی آگئی تھی دو بجے ابھی دیکھیں ٹائم دو پچیس ہو رہا ہے دو بجے لائٹ آئی تھی پاپا چوئے بکرام چکانے کے لیے بیٹھ گئے تھے فٹا فٹ سے پاپا نے اس تری گرم کی جلدی جلدی سے کپڑے اٹھائے بکرام چکانے کے لیے بیٹھے اور لائٹ چلے گئی دیکھیں ابھی آدھائی کام ہوا ہے پاپا کیسہ لگ رہا ہے پاپا میں جلدی جلدی بیٹھ گیا تھا کہ میں نے بولا فرہ بیٹھ بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے لائٹ چلیا ہے ابھی میں نے یہ بچھا کر سب کچھ رکھ کے یہ دیکھیں یہ خالی کالر کا ابھی ایک بیس ہی چھکایا تھا باقی یہ سب رہتا ہے کہ اچانک سے پھر دوبارہ لائٹ چلے گی صرف پندرہ منٹ لائٹ آئی ہے چلیں جب دوبارہ لائٹ آئی گی تو پھر اس کو بتایا کام کریں گے تو ایک کام کرتا ہوں ابھی لائٹ تو جب آئی گی پھلال ابھی تھوڑی دوبارہ رہی ہے کمرے میں بھی ہے دوبارہ اور میں دوبارہ میں بیٹھتا ہوں تھوڑا کربائش لے لوں کیونکہ یہ دوب بھی چلے آئے گی آپ ایک کام کرنا آپ ایک کام کرنا آپ ایک کام کرنا کہ کھانے کا ٹائم ہو چھکا ہے تو آپ نوٹی پکا لیں آٹا گوندے پہلے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے کیوں آپ کیوں آ رہے ہیں میں بنوان دوں گا نا میں بنوانگی میں تو کہتا ہوں کھالی آٹا گوندے میں بنوان دوں گا نہیں نہیں میں بنا لوں گی چلو ٹھیک ہے میں یہ دوبارہ بیٹھا تھوڑا دوبارہ چھلی آئی گی آپ دوبارہ سکو میں بس تھوڑی سی تیر میں بنوانگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھانا دوبارہ کا آج چکا ہے اور نیہا نے روٹی پکا لی تھی میں نے تو کہا تھا کہ آٹا گون لیں لیکن اس نے بولا نہیں میں خود پکا لوں گی یہ دیکھیں آج ہمارے گھر میں یہ سرسو کی بھجیا پکی تھی کل یہ دیکھیں سرسو کی بھجیا اور اس وقت دوبارہ کا ٹیم ہم کھانے کھائیں گے اور نیہا اور میں اس وقت کھانا کھائیں گے تو لائٹ آنے کے بعد میں نے فوراں کھانا آنا کھا کے یہ پریس اگرہ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ کف ہیں اور یہ خرچہ ہے کھمیس کے سامنے کے پٹی چاک پٹی کالر اور اس کو تیار تو ہو گئی ہے اب تیم ہے نہیں شام ہو رہی ہے در کا کام کرنا ہے کل کام شروع کروں گا انشاءاللہ تیار تو یہ کھانا سات بجے ساوہ سات بجے ہو گیا تھا ادنان کافی دیر میں آیا ہے آج بیسے تو آتنا نا جاتا ہے تقریباً ساڑھے سات بونے آٹھ بجے آج یہ آٹھ بور اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے نو بج رہے ہیں آج ہم کھانا کھا رہے ہیں ساڑھے نو بجے ابھی کھانا یہاں میرے سامنے رکھا ہوا ہے دیر اس لئے ہو گئی کہ باہر سے مال آ رہا تھا تو وہ مال آنے میں کافی ٹائم لگ گیا پھر وہ مال آیا اتا رہا سیٹ کیا اس وجہ سے دیر ہو گئی اس لئے نہیں کہ میں نہ سمجھا کہ تھوڑی دیر میں فارغ ہو جاؤں گا میں بس دس پندرہ منٹ لیٹ ہوں گا لیکن وہ مال اتنی دیر سے آیا تو کھانا کی بائی سے آج نیا بہت پریشان تھی دوپیر سے آج بھوگ لگ رہی تھی اور بھوگ کی بائی سے یہ دوپیر میں سو بھی گئی شاید تبیت ڈون تھی اپنا نہیں بھوگ کی بائی سے اس کی تبیت ڈون ہوئی تھی تو نیا کیا ہوا تھا بھوگ لگ رہی تھی بھوگ بھی ہوا تھا بھوگ تھی تبیت ڈونتی دوپیر میں کھانا کھایا دوپیر میں کھانا 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 ہے کھانا 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 ہاں تبیت صحیح ہو جائے گی میری تبیت صحیح ہو گئی چلیں پھر ہم کھانا کھاتے اور یہ دیکھیں بھوگ بھی سب کافی لگ رہی ہے بھوگ بھی لیٹ ہو گیا اور لائٹ جانے سے پہلے پہلے میں بلوگ بھی ختم کر دیتی ہوں کیونکہ اگر لائٹ چلے گئی نا تو پھر بلوگ بنانے میں ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ لائٹ چلے جاتی ہے پورے گھر میں اندھیرہ ہو جاتا ہے تو آج کا بلوگ ہمارا یہیں تک تھا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے آپ اللہ حافظ اللہ حافظ